اللہ اللہ بیر تمہیں کیا دیتا ہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تمہارے قلب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹہرنے کی جگہ بناتا ہے ہو بیر کامل ہو چورا شریف کا لڑا ہو عیدگاہ کا تائیدار ہو ذریعے ذربخت جیسا تو پھر مرید کی وہ شکل آتی ہے اللہ اللہ حضور موسیٰ زی شریف والے تائیدار حضرت سراجدین دمانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آگیا آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت سائن فضل علی قریشی میرے دادا جی کے شیخ کامل شیخ کریم تھے شیخ اکبر تھے وہ ان کا جب وہ میاں والی سے ہجرت کر کے تو مسکین پور شریف آئے تو یہاں آئے تو کسی نے پوچھا یار یہاں کوئی درویش ہے اس نے کہا یہاں پہ سائن فضل علی قریشی صاحب نے پوچھا پوچھتے پوچھتے کہا بھی یہاں پہ حضرت خوضہ سراجدین دمانی کا ایک مرید ہے ایک مرید ہے وہ یہاں پہ رہتے یار اس کا میرا پیر بھائی ہے اس کو کسی دن لاؤنا ذرا وہ آیا اس نے بھی شورہ سنی یار یہاں پہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہے تو حضرت سائن فضل علی قریشی کو کہتے تھے جذبے والا پیر یہ جو ہے نا یہ صرف آپ میں نہیں ہے یہ مجھ میں نہیں ہے یہ حضور غوث پاک سے چلتی آ رہی ہے یہ شیخ مجدد سے چلتی آ رہی ہے پتا کی قسم ہم اتنے اللہ کا شکر ادا کریں یار ہم غوث تو نہیں ہیں لیکن قادری تو ہیں ہم مجدد تو نہیں ہیں مجددی تو ہیں ہم نے اگر بوئیر الدین چشتی نہیں تو ہم بوئیر الدین چشتی کے ماننے والے تو ہیں یہ ہمارا ان کے ساتھ وہ تعلق ہے تو انہوں نے پوچھا یہاں کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہے اتنی دیر میں حضور کا چرچہ ہو گیا وہ آیا آن نے کہا بھی تم کہاں سے ہو اس نے کہا جی یار میں مرید ہوں حضور ساجت اندہ ماننے کا آن نے کہا حضرت فضل علی قریشی نے اس کا مطلب کہ تم میرے پیر بھائی ہو اس نے کہا حلا اسی میرے پیر بھائی ہو وہ جو عدو تھا نا شیخ کا وہ پیر بھائی کے اندر آ گیا اچھا مقتصر آپ اس کی بڑی توجہ کرتے تھے کہ یار یہ میرا پیر بھائی ہے مہینہ آ گیا وہ نہ آیا وقت وصال آ گیا اس کی بہن آئی حضور اس کا وقت آخرت آ گیا اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا یہ جو کلمہ ہے نا کلمہ نال میں نہ تی تو تی کلمہ نال وی آئی ہو اے کلمہ منو پیر پڑا ہے یاد رکھیں وقت نزا وہی کلمہ زبان پہ آئے گا جو شیخ کامل کے دل سے لیا ایک ہی جاندے یار بلوئی ہوں وہ کلمہ نہیں ہوگا کلمہ وہی ہوگا وہی کلمہ جاری ہوگا زبان پہ جو کسی صاحب دل سے لیا ہے جو کسی فقیر سے لیا ہے آپ چلے گے آپ نے سنگیوں سے کہا یار چلو میرا پیر بھائی ہے آئے تو سہن میں جناب اس کی چار مائی پڑی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے جو انقشبندی مجددی ہوتی ہے وہ مراقبے کے بڑے پکے ہوتے ہیں اور ہمارے سنسلہ انقشبندیہ میں شروع سے لے کے آخر تک چھتیس مراقبات ہیں اب مختلف سنسلوں میں یہ مراقبات زیادہ ہو گئے ہیں کسی میں چھتیس ہے اس میں وحدانیت کا سب یہ ایک الگ گفتگو ہے انشاءاللہ اگر زندگی نے وبا کی تو اس کے اوپر الگ سے گفتگو کروں گا تو جناب کیا ہوا کہ وقت نزاہ ہو گیا آپ نے مراقبہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ شیطان اس کے سر پہ کھڑا ہے اور اس کا ذناب ذکر زبان نہیں آرہا آپ نے کہا یہ تو بڑی بڑی بری بات ہے کہ ہو پیروں کا ماننے والا اور یہ دنیا سے بہتین چلا جائے آپ نے شیخ مجدد کی بارگاہ میں ارز کی کہ حضور ہو ماننے والا آپ کا اور دنیا سے بہتین چلا جائے پیر یہ کرتا ہے کہ وقت نزاہ دکھ آگے وہ آپ کی رکھوالی کرتا ہے ہم پیروں کے پاس کس لیے جاتے ہیں ہم جناب اتمنان قلب کے لیے جاتے ہیں اس سکون کے لیے جاتے ہیں جو سکون کسی کی بارگاہ سے نہیں ملتا وہ شیخ کامل کی بارگاہ سے ملتا ہے اور آپ دوستو آپ خوش نصیب ہیں آپ اس سنسلے سے وبستہ ہیں جو سنسلہ وفا بھی ہے اور سنسلہ فنا حضرت صدیق کے اکبر سے نصوت نصوت ہے بڑی چیز دامان یار سے بے خوف جی رہا ہوں ہر اعتبار سے رہے آستہ سلامت رہے برقرار شاہی کہ تمہارے نام پر ہے ہماری کجگلاہی